راب رم بکتوں آپ سب کا شواغت ہے آپ کے اپنے چینل نیپ کرولی بابا ڈیلی دشم میں بکتوں جائے شریراب جائے حنباد جائے بابا نیپ کرولی جی بکتوں بابا جی کی انعافت قطعوں کی شرنقلہ میں سے ایک سندر قطع آج آپ کو سما رہا ہوں جس کا شریر شک ہے بابا جی کی چھتر چھایا کتھا اس پرکار ہے شریح آرپی ویششے جنرل منیجر اتر پردیش پریبان ویباغ بابا جی کے بڑے بھگت رہے سن انیس سو سٹھ سٹھ میں جب ان کی بدلی دلی کو ہوئی تو وہ بابا جی کے درشن کرنے ہی دو کیسی آشرم آئے انہوں نے بابا جی کو بتایا کہ دلی میں کارے بار سنبھالنے کے پر وہ کشمیر برمن کے لیے جانا چاہتے ہیں ویدہ کرتے سمیں بابا جی نے انہیں آشرم کا ایک چھاتا دیا اور کہا اسے رکھ لے وہاں پانی بہت مرستا ہے ویششے جی کو اس چھاتے کو لینے میں بڑا سنکھوچ ہوا انہوں نے نمیدن کیا کہ میرے پاس گھر میں اپنا چھاتا ہے یا آشرم میں یا کئی لوگوں کے کام آئے گا بابا جی نے ان کی بات نہیں ماتے اور پنے اسے رکھ لینے کو کہا ویششے جی جم تک کشمیر میں رہے بابا جی کا دیا ہوا چھاتا لیے وہ ادھر ادھر گھومتے رہے اور دلی ماں پس آنے پر وہ اسے لٹانے کے آبی پرائے سے بابا جی کے درشن کرنے پنے کیچی آشرم گئے ان کو دیکھتے ہی بابا جی بول اٹھے چھاتا لٹانے آیا ہے بابا جی کے شبدوں کی اتھار ستا سے وہ آواک رہے گے بابا جی پھر بولے رکھ لے اس سے تیری چھتر چاہیہ ہوگی ویششے جی کی سمجھ میں کچھ بات آئی نہیں اور وہ اس چھاتے کو لیے دلی لٹائے دلی سے کچھ سمجھ بعد ان کی مدلی پنے اتھر پردیش روڈویج لخنو کو ہو گئی لخنو آنے کے پور انہوں نے اپنا پھالتو سمان اپنے دلی کے مکان میں مد کر دیا اور وہی اس چھاتے کو بھی رکھائی یہاں آ کر ان کا سواستے دن پر تھی دن گرتا چلا گیا اردے روم کے ساتھ جگر دلی بھی بڑھ گئی تھی منرابپورٹ ہسپتال میں جانچ کرانے پر وہیں تیرہ سیٹی میٹر بڑی ہوئی پائی گئی اردے روک کے کارن دلی کا آپریشن بھی سمجھوں نہ تھا انہیں کوئی اپجار نہ ہونے سے انہیں اپنی پتنی کے ساتھ اکیل مارتی چکسہ ویجیان سلسان میں علاج کے لیے جانا پڑا اس کارن وہ دلی میں اپنے گھر پر ٹھہرے اس کے پاس ورش پورو ہی بابا جی اپنی ڈر لیلہ سماپ کر چکے تھے جب وہ بہا بڑھتی ہونے کے لیے اپنی گھر میں تیاری کر رہے تھے ایک آئیک ان کی پتنی کی درشتی ماراج جی کی دی ہوئی اس چھتری پر پڑی جو اس گھر میں بند تھی اس سے ان کی پتنی کے من میں بچار آیا کہ بابا جی کی دی ہوئی چھتری پاس چنا ہونے سے اس کے دوارہ ہونے والی چھتر چایا اتھارت سرکشہ سے ان کے پتی دیو ونچیت رہے گئے اب جون 1978 کی گھرمی میں کار میں وہ چھتری کو لیے ان کی پتنی ان کے ساتھ اسپتال گئی انہوں نے وہ چھتری کو اپنے پتی کے بستر میں تکیہ کے نیچے چھپا کر رکھ دیا یہاں ان کی بیماری کی نئے سیرے سے جات ہوئی اور جگر تلی تیرہ سیٹی میٹر ہی بڑی کوئی پائی گئی بیشن جی کو ڈکٹر نے بتایا کہ وہ چھ مہینے اسپتال میں رہنے کا پورا انتجام کر لیں کیونکہ تلی کا آپریشن اس تیتی میں ہو نہیں سکتا اور اوشدیوں کے دوارہ ہی ان کو سواسطے لاب کرانا ہوگا ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ اوشدیوں میں ایک ویشی شکولی ان کو مہینے میں ایک مار ہی دی جائے گی جس کی پرچی کریہ سے تیس دیر میں ان کی تلی دھائی سنٹی میٹر کھٹ پائیں گی اسپتال میں آنے کے بعد پہلے دن یہ گولی ان کو پہلی بار دی گئی دوسرے دن پراتے کال انہوں نے اپنے کو پوری طرح سواسط پایا ان کو ایسا معلوم ہوا کہ تلی جیسے بڑے ہی نہ ہو ویشن جی نے اپنا آنوہ ڈکٹر کو بتاتے ہوئے تلی کی پھر ناب کروانے کا نیویدن کیا ڈکٹر نے ان کا اتصاہ بڑھایا اور کہا کہ یہ کارے چھے مینے بعد ہوگا روز روز نہیں اس سے ویشن جی کو سنتوش نہیں ہوا انہوں نے اپنی پتلی کو پرمک چکچہ ادیکش کے پاس بھیج کر ویشی شروع سے پراتھنا کروائی اور ان کے آدھے سے تلی کو پنے نفتوایا گیا تلی باستہ میں ایک ہی دن میں تیرہ سنٹی میٹر گھٹ گئی اس دوا کی گولی میں یہ اکشمتہ تھی ہی نہیں سب ہی ڈکٹر حیران ہو گئی یہ کیسے ہو گیا اس پر ویشی جی نے اپنے تکی کے نیچے سے بابا جی کی دی ہوئی چھتری نکال کر سب کو دکھاتے ہوئے کہا اس کے پرواؤ سے کہا چھاتا کہا تلی اور کیا سگتی بانو جائے شریراب جائے حرواد جائے بابا نیم کرونی دی بگتو بابا جی کی ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں بگتو بابا جی کی کتھاؤں لیلاؤں کی عبرت ورشاں میں بگنے کے لیے آپ کے اپنے چینل ڈیک کرونی بابا ڈیلی درشن سے جوڑے رہیے اور ہاں اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیمکیشن کے لیے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے جس سے آپ سمی سے بابا جی کی کتھاؤں کے بارے میں جانس کے اور اٹھا اٹھا سکے منو جائے شیری راب جائے حد بات جائے بابا اپ کرو رہی دی